اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ وید اسمان فیملی اور آج ہم بنائیں گے زردہ یعنی سویٹ رائز لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن دبائیے اب چلتے آج کے انگریڈینز کی طرف جو کہ ہمیں ریکوائیڈ ہیں زردہ بنانے کے لیے سو سب سے پہلے تو ہمیں چاول چاہیے چاول میں نے لیے ہیں دو کپ بٹر لیا ہے میں نے ٹو ہنڈرڈ گرام آپ اس کی جگہ گی بھی اسمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کشمش اور کھوپرا ہری علاچی ہمیں چاہیے پانچ سے چھ در اور چینی میں نے لی ہے ڈیرڈ کپ سو چلتے ہیں پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو چاول ہے انہیں ہم بوائل کر لیتے ہیں سو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں اب اس میں ایڈ کر دوں گی میں زردے کا رنگ زردے کا رنگ تقریبا میں ایڈ کریں ایک ٹیبل سپون چاول آپ نے فلی کوک نہیں کرنے ہیں جب یہ تھری فورٹ ڈن ہو جائے یعنی ایک کنی رہ جائے تو آپ نے چولا آف کر دینا ہے اب چاولو کو کسی چھلی میں نکال لیتے ہیں تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرین ہو جائے اور ہم چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف بٹر میلٹ ہو رہا ہے اور اب اس میں ایڈ کر دیئے میں نے چھے عدد سبز زلائچی اب میں انہیں کوک کروں گی اور جب بٹر فلی اس میں میلٹ ہو جائے گا تب اس میں ایڈ کر دیں گے شگر شگر میں نے لیا ون این ہاف کپ اور چاول ہے ہمارے پاس دو کپ اب اس میں ڈال رہیوں میں شگر اور اس کے بعد میں نے ڈالنا ہے اس میں ہاف کپ پانی تو ہاف کپ پانی آپ کو چاہیے ہوگا چاشنی کے لیے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں اور اسے اب ہم نے اچھی طرح سے کوک کرنا ہے اس شیرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں چاشنی اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے چاول جو کہ ہم نے بوائل کر کے رکھے ہیں اور بوائل کرتے وقت ہم نے ان میں ڈالا تھا ییلو فود کلر سو ابھی ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں چاول کیونکہ چاول ہمارا فولی کوک نہیں ہے تو یہ جو چاشنی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو فیل ہو رہا گا کہ پانی زیادہ ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور اسی شیرے میں کوک ہوگا چاول ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ایڈ کر دینے کشمش بدام اور کوپرا ابھی آپ نے چاول کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ جب دیکھیں گے آپ کے چاول ریڈی ہو چکے ہوں گے سو ملتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد لیجیے جناب زردہ تیار ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے یقیناً زائیکہ بھی بہت اچھا ہوگا سو زردہ تیار ہے اور اسے میں نے سرف کیا ہے بیٹس ہم ٹوٹی فروٹی گرین اور ریڈ کلر کی اور ساتھ ساتھ کچھ گلیز چیریز ہیں ان کے ساتھ آپ جب چاولوں کو دم پہ رکھ رہے تھے تب یہ ٹوٹی فروٹی اور گلیز چیریز تب بھی ڈال سکتے ہیں میں نے آپٹنل چھوڑی تھے کہ میں نے ان میں یوز کروں گی اس ای ڈیکوریشن سو میں نے ابھی یوز کی ہے بہتی مزیدہ ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنے دماؤں میں یاد رکھئے گا اور میرا چینل پلیز ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ جلدی ملیں گے ایک نیرے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ